بہت سارے لوگ اس کو رتوندہ بھی کہتے ہیں تو کیا واقعی میں یہ وہی چیز ہے؟ یہ یوچولی جینیٹک ہوتی ہے فیملیس ٹو فیملیس چلتی رہتی ہے ان کو رات میں دکھنا کم ہو جاتا ہے اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ آہستہ ایسے عمر بڑھتی ہے تو رات کے ٹائم نظر آنا کم ہوتا ہے چشمے کا نمبر ان کا کافی زیادہ ہوتا ہے تو ہم اس ڈیولپمنٹ کو روک نہیں سکتے کہ جتنا ہے اتنا ہی رہے اس وقت ہمارے پاس ایسا کوئی ممکن علاج نہیں ہے تو پردے کا ٹرانسپلانٹ ابھی تک نہیں آیا ہے ریٹینائٹس پیگمنٹوسا ایک ریئر ڈیزیز ہے لیکن یہ ڈیزیز ہے کیا؟ کیا یہ جینز کی طرح ٹرانسفر کر رہی ہے؟ اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ کیا اس میں بلائننس ہو جاتی ہے؟ یا اس میں صرف رات کے ٹائم پہ ہی بلائننس ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگ اس کو رتوندہ بھی کہتے ہیں تو کیا واقعی میں یہ وہی چیز ہے؟ یا یہ وہ نہیں ہے؟ یہ سارے سوالات اور ان کے جوابات آپ کو ملیں گے آج کی ہماری اس پاڈکاسٹ میں ہمارے ساتھ پہنچود ہیں ڈاکٹر محمد حمزہ خان صاحب جو ہم ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے لیکن ان جوابات کو جانے سے پہلے آپ کو ہمارے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کرنا ہے ہٹ تاکہ آپ کو ہماری تمام انفرمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ اتنی مشکل ترین نامواری جو ڈیزیز ہے ریٹینائیٹس پکمنٹوسا یہ ایکچول ہے کیا؟ دیکھیں بیسیکلی یہ پردے کی بیماری ہے آنکھوں میں دو قسم کے پردے ہوتے ہیں ایک سامنے کا پردہ ہوتا ہے اور ایک پیچھے کا پردہ ہوتا ہے تو یہ آنکھوں کے پیچھے کے پردہ جس کو ہم ریٹینا کہتے ہیں اس کی بیماری ہے اور یہ جیسے آپ نے کہا جین سے ٹرانسفر ہوتی ہے تو یہ یوشولی جینیٹک ہوتی ہے ایکس لنکھ ہوتی ہے فیملیز ٹو فیملیز چلتی رہتی ہے اور اس کا جو سب سے یہ کہہ لیجئے جو فیچر ہے یا جس کو سب سے سٹینڈ آؤٹ جو چیز سے معلوم ہوتا ہے لوگوں کو وہ یہ کہ ان کو رات میں دیکھنا کم ہو جاتا ہے اچھا اچھا جیسے کوئی اگر فرض کریں بچہ ہے بڑا ہو رہا ہے جس کوئی آر پی ہے یا بڑے ہو کے پتہ چلے آٹھ مو سال کا بچہ ہے تو وہ یہ کمپلین کرتا ہے کہ مجھے رات میں نظر نہیں آتا یا کم نظر آتا ہے یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں تو اس صورتحال میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پھر فیملی ہسٹری پتہ چلتی ہے کہ جی کیا آپ کی فرض کریں کسی کی کزن میریج ہوئی ہے تو وہ فیملی کے اندر ہی رہ گیا تو وہ اس کا کافی سٹرونگ بن جاتی ہے جو جین ہوتا ہے تو وہ پھر اوٹسومل ڈومیننٹ ایک چیز ہے جانے کہ ہر فیملی کے اندر 50% لوگ افیکٹی ہوں گے تو وہ اس طرح سے آگے ٹرانسفر کرتا ہے یہ پھیلتا نہیں ہے یہ کسی کو ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو بتا دوں یہ جینز میں چلتا ہے اور پردے میں جو خاص قسم کی اس میں چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر پیگمنٹ بن جاتے ہیں اچھا اچھا ایک بلیکش براؤن پیگمنٹ آتے ہیں اس لئے اس کو پیگمنٹوزا کہا جاتا ہے اور اس کے ایک بہت خاص ورڈ دیا جاتا ہے میں میڈیکل ٹرم بتاتے تھا اس کو بون سپیکیول پیگمنٹیشن کہتے ہیں ایک بون سپیکیول کی طرح چھوٹے چھوٹے سے چاند جیسے یا اس طرح کر کے وہ پورے ریٹنا پردے کے اندر پیریفری میں یہ سپیکلز آ جاتے ہیں اور انہیں سپیکلز آنے کی وجہ سے تو جب ہاں جو ریسپٹرز ہوتے ہیں میں عام لفظوں بتا دوں وہاں جو ریسپٹرز ہوتے ہیں وہ دیکھنے کی صلاحیت کو کم کر دیتے ہیں صحیح ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم ریٹنایٹس پیگمنٹوزا کہتے ہیں یعنی کہ پردے میں اس پیگمنٹس کا آ جانا جس کی وجہ سے رات کے وقت پہ نگاہ کم ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب یہ ریٹنایٹس پیگمنٹوزا جیسے آپ نے کہا کہ رات کے وقت جو ہے وہ نگاہ کم تو یہ رات کے وقت ہی یہ پیگمنٹ سامنے آتے ہیں مطلب دن میں صحیح نظر آ رہا ہے اور رات میں نہیں دن میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جب سب دیکھتے ہیں تو ایک پتلی جس کو ہم آنکھی پتلی کہتے ہیں وہ لائٹ میں چھوٹی ہوتی ہے اور تھوڑے سے ڈم لائٹ میں یا ڈارک میں پتلی بڑی ہوتی ہے اچھا ایکسپینڈ کرتی ہے تو ہوتا کہ جب چھوٹی پتلی ہے تو لائٹ اس چھوٹی پتلی سے پیچھے پردے پہ جا رہی ہے جب بڑی پتلی ہوتی ہے ڈم لائٹ ہوتی ہے تو لائٹ زیادہ جاتی ہے تو وہ ریسپٹرز جو کہ نہیں اس وقت کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پرسپشن آتی ہے کہ مجھے رات میں نظر نہیں آ رہا کیونکہ لائٹ زیادہ جا رہی ہے تو اسی طرح سے اس کو ہم کہتے ہیں فیلڈ آف ویجن ایفیکٹ ہونا اور یہ چیزیں ریٹنیٹس پیگمنٹوزا میں ہوتی ہیں پیریفرل ویجن ایفیکٹ ہوتی ہے سب سے پہلے پھر آہستہ آہستہ جا کے وہ سنٹرل ویجن ہوتی ہے اس طرح ہی ہے جیسے اگر سامنے کوئی بیٹھا ہم اس کو دیکھ رہے ہوں تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے لیف پہ کیا ہے ہمارے رائٹ پہ کیا ہے تو دکٹر صاحب یہ ریٹنیٹس پیگمنٹوزا جو ہے اس کے سمٹمز کیا ہیں جیسے میں نے جنیٹکلی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ عمر بڑھتی ہے تو رات کے نظر آنا کم ہوتا ہے تیسرا یہ کہ چشمے کا نمبر ان کا کافی زیادہ ہوتا ہے تو یہ کچھ سمجھیں سائنس ہیں جس سے ہم پک کر سکتے ہیں کہ بھائی اس کا پردہ شاید ٹھیک نہیں ہے پردے کا معاینہ پردے کا معاینہ ہونا بہت ضروری ہے اور باہر تو بہت اچھا کلچر ہے کہ وہاں ہر سال دو سال میں لوگ آپٹیشن کے پاس جاتے ہیں اپنا پردے کا معاینہ کراتے ہیں یہاں پہ ہم جب تک نہیں جاتے ہیں جب تک کہ پردے کا مسئلہ ہی نہ ہو بالکل صحیح بات ہے اگنور کرتے ہیں جب تک کہ ہمیں پرابلم ہی نہ ہو تو یہ چیز اس میں آتی ہے کہ ہمیں معاینہ کریں گے تو معلوم ہو جائے گا جو بخابر نہیں ہے اس بات سے کہ ان کو بھی ہے یہ چیز وہ بھی جب معاینہ کرواتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اچھا ان کو بھی کہ ریٹنٹس پگمنٹوزا کے بھی ویریانٹس ہیں اس میں بھی سارے ویریانٹس ایک جیسے نہیں ہیں کسی میں پوری نظر چلے جاتی ہے کسی میں کم نظر جاتی ہے کسی کو سیکٹورل ہوتا ہے یعنی کہ پورے پردے میں بھی نہیں ہوتا ایک سیکٹر پہ ہوتا ہے اگر ہم چار کورڈرن میں ڈیوائٹ کریں اس کو چار حصوں میں تو ایک حصے میں ہوتا ہے اچھا تو یہ بھی ممکن ہے ایک حصے میں ہے اور باقی تین حصوں باقی تین حصوں میں کلیر ویجن ہے بلکل بلکل ایسا بھی ہوتا ہے تو وہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کا ایک ٹیسٹ کروائے گا اس کے بعد ایک اور مزید پردے کا ٹیسٹ کروائے گا تو اس کے ثروح ہم معلوم کر سکتے ہیں پیشنٹ جو آتا ہے میجورٹی ڈیکریز ویجن یعنی کہ کم نظر آ رہا ہے اور خاص طور پر رات میں کم نظر آ رہا ہے یہ دو مین سیمٹمز ہوتے ہیں اوکی تو ڈاکٹر صاحب یہ اکثر لوگ یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے رات میں سفر نہیں ہوتا یا ہم رات میں ڈرائیو نہیں کر سکتے بسیکلی یہ زیادہ ریزننگ سامنے آ رہی ہوتی ہے تو کیا یہ ریٹنائٹس پیگمنٹوسا کی وجہ سے ہی ہے پرٹیکولرلی یا اس کی اور بھی کوئی وجہ آ دوسکتی ہے ہاں جو یہ آپ نے بات کی اس کو نائٹ بلائننیرز کہتے ہیں یعنی کہ بسیکلی ٹرم دے دی گئی کہ رات میں نظر نہیں آنا صحیح اب وہ ہر اس پرابلم کی وجہ سے ہو سکتی ہے جہاں پہ آپ کا فیلڈ آف ویجن افیکٹیڈ ہو صحیح اور ریٹنائٹس پیگمنٹوسا کے اندر بھی پیریفرل فیلڈ آف پیجن افیکٹیڈ ہوتا ہے جو آپٹک نرف ہے جو نس ہے ہماری اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو جو ڈائیبیٹک ہیں ان کے اندر بہت پردے کی لیزر اگر ہم کر دیں بچانے کے لیے ان کے پردے کو تو وہ بچانے تو لیتے ہیں ہم اس کو شگر سے لیکن اس کے جو اثرات ہیں انڈائریکٹلی وہ یہ ہوتے ہیں کہ اس جگہ جہاں پہ وہ لیزر مارک ہے وہاں سے پیشن کو نظر نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں کچھ فائدہ کچھ نقصان وہ والی چیز ہیں ان کے لیے تو یہ کچھ دو تین چیزیں ہیں جس کے اندر پیریفرل فیلڈ آف پیجن آپ کی افیکٹ ہوتی ہے تو جو سب کوئی اسپیسیفک ایج ہے جہاں پہ یہ زیادہ پرومننٹ ہوتا ہے ریٹینائٹس پیگمنٹوسا دیکھیں یوزی تو ینگ ایج میں معلوم ہو جاتا ہے جیسے دس بارہ سال میں جب آپ آتے ہیں بہت ہوتا تینز میں آتے ہیں معلوم ہو جاتا ہے تو پھر ایسا چیور نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ آج کل کام ہو رہا ہے بہت زیادہ اس کے جینز کے اوپر کام ہو رہا ہے ارلی ڈیٹیکشن ہو رہی ہے اس کے ٹریٹمنٹس چل رہے ہیں لیکن یہ ابھی ہمارے دھرڈ ورل کنٹری معنی میں بہت وقت لگے گا باہر ویسٹرن ورلڈ میں جو فرس ورلڈ ہیں وہاں پہ بھی ٹرائل فیز میں ایسا نہیں کہ وہاں ہر کسی کو آویلی بل ہے لیکن ہاں سکریننگ ہو جاتی ہے ڈی ای نی سیمپلنگ ہو جاتی ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی ہے یا نہیں ہے یا آگے جا کے ہو سکتا ہے اس پر آپ پہ کام ہو رہا ہے بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ریٹنائیٹس پیگمنٹوسا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں آیا ہے دیکھیں ٹریٹمنٹ ایساچ نہیں ہے اس کا لیکن اس کے ایساوسییٹی چیزیں جو اس کے ساتھ ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر آنک کا چشمے کا نمبر ہے تو ہم چشمے کا نمبر دیتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ اس میں کیٹریکٹ ہوتا ہے یعنی کہ سفید موتیا ہو جاتا ہے ہم اس کا موتیا کا آپریشن کر دیتے ہیں پھر ہوتا ہے کہ پردے کے اندر سویلنگ ہو جاتی ہے صحیح ہے تو ہم اس پردے کی سویلنگ کا ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو جو اس کے ایساوسییٹی فیچرز ہیں ہم اس کو پھر سنگل آؤٹ کر کر کے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں صحیح دکٹ صاحب یہ جو ریٹنائیٹس پیگمنٹوسا والے جو پیشنٹس ہوتے ہیں کیا یہ ایک عام زندگی گزار سکتے ہیں یا ان کو کسی خاص کیور کی کسی خاص چیزوں کو جو وہ ذہن میں رکھ کے اور پھر اپنی زندگی گزارنی چاہیے دیکھیں مشکل ہے یہ کہنا کہ وہ عام زندگی اتنا گزار پائیں گے اس وجہ سے کیونکہ ان کو رات میں نظر نہیں آ پاتا اتنا ویرینٹ اگن ڈیفرنٹ ہے کسی کو آتا ہوگا کسی کو کم آتا ہوگا کسی کو بالکل نہیں آتا ہوگا وہ بھی ڈیپرنٹ کرتا ہے کہ کون سی لائف کی سٹیج پر ہم ان سے بات کر رہے ہیں تو عام زندگی تو ان کے لئے تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے پھر اگر اسوسییٹڈ فیچر جیسے میں نے کہا کہ کیٹڑکٹ اگر ہے اگر ان کو سویلنگ ہے پیچھے پردے میں یا چشمے کا نمبر بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ پروفیشن نہیں لے سکتے جو فرض کریں پائلٹ آپ بنانا چاہیں آرمی کے اندر جانا چاہیں یا کوئی اور ایسا پروفیشن جس میں آپ کی ویژن اسے ایک سنوکر اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی وہ سنوکر بھی شاید نہ کھیل پائیں پریفل ویژن کرکٹ اگر ہم بات کریں فوٹبال بات کریں کھیلنے پر تو سب کھیل سکتے ہیں لیکن وہ جو ایک ہوتی ہے مہارت اور اچھی طرح دیکھنا کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ رائٹ لیف پر کتنا اچھا ہے کیا ہے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے زندگی ان کے لئے یقین انہی تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ ان کا جو ہے وہ لائف سٹائل ہو جاتا ہے جوڑ صاحب ریٹنائٹس پیگمنٹوسا کی اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ارلی ایجز میں ہی جو ہے وہ آئیڈنٹیفائی ہو جاتا ہے تو کیا یہ ایج کے ساتھ سا دیبلپ ہوتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے جب بلکل اس کی جو پیگمنٹیشن ہے وہ زیادہ ہوتی رہتی ہے اچھا بلکل ایسا ہی ہے جتنی جتنی ایج بڑھے گی اتنا زیادہ جو ہے ہاں ویرینٹ پر بھی ڈیپنڈ کرتا جیسے میں نے کہا کہ ایک ویرینٹ نہیں ہے پیگمنٹ ہو سکتا اس کے تیر دو تین ویرینٹ ہیں جو کہ کومنلی ہماری کمس کم پاپولیشن کے اندر ہی ہماری ریس میں ساوتھ ایشن میں ہیں تو اس میں بھی ڈیپنڈ کرتا ہے کہ کونسا والا ویرینٹ ہے اور وقت کے ساتھ سا پیگمنٹیشن بڑھتی ہے شہی ٹھیکے کم نہیں ہوتی تو ہم اس ڈیولپمنٹ کو روک نہیں سکتے کہ جتنا ہیں اتنا ہی رہے آنفورشنیٹلی اس وقت ہمارے پاس ایسا کوئی ممکن علاج نہیں ہے لیکن ہاں علاج ہو رہے ہیں کچھ چپس بھی آئی ہیں جس کے اوپر ٹرائل ہو رہا ہے کہ ہم وہ چپس امپلانٹ کر دیں تو اس سے وہ پیشن جو کم دیکھ رہے ہیں ان کی نگاہ بہتر ہو جائے لیکن جتنی بھی چیزیں ابھی ہیں یہ سب ٹرائل فیز میں ہیں اچھا ایسا کوئی نہیں ہے کہ جیسے کہیں کہ ہم یہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اور اس سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کچھ لو ویجن ایڈز بھی ہوتی ہیں مگنیفائرز ہوتے ہیں ٹیلیسکوپز ہوتے ہیں مطلب ڈیفرنٹ طریقے سے ہم ویجوال ایڈز کے تھو ان کی ویجن کو انہینس کر سکتے ہیں لیکن ہم مکمل طور پر ان کا علاج نہیں کر پاتے ہیں مکمل علاج ممکن نہیں ہے تو یہ جو آئی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اس کے تھوڑی جو ہے وہ اس کو نہیں کسی صورت سے کیور کیا جا سکتا ہے جو آئی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے وہ صرف کورنیا کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اس کو عام لفظوں میں ہم آئی ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں اس کے علاوہ ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا تو پردے کا ٹرانسپلانٹ ابھی تک نہیں آیا ہے لیکن you never know آگے جا کے کوئی اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں کچھ چیزیں آ رہی ہیں ٹرانسپلانٹ ایک ٹیشو کو ٹرانسپلانٹ کرنے کی لیکن وہ کتنا ہیلپ فل ہوں گی کتنا نہیں ہوں گی یہ بتانا بھی کبلز وقت ہے ریٹینائٹس پگمنٹوسا ایک ریئر ڈیزیز ہے جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا پوری دنیا میں پانچ ہزار میں سے ایک شخص جو ہے وہ اس کا شکار ہے اسی وجہ سے اس کے اوپر ریسرچ بھی تھوڑی سلو ہو رہی ہے اور ابھی بھی جو ہے یہ اس کے ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ ان پروسس ہیں نیکسٹ ہم بات کرنے جائیں گے گلوکوما کے حوالے سے جس کو کالا موتیا یا کالا پانی بھی کہا جاتا ہے تو آپ ہمارے چانل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہیں بھولیے گا تاکہ نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو بیلیں